اب چناؤ آ رہے تو یہ دلے پکار رہے جو کبھی دلی میں تو کبھی لکھنوں میں تو کبھی پوروانچل میں تو کبھی ویسٹرن یوکی میں بیٹھ کر آ کر کہتے ہیں کانوں میں جس طرح شیطان کہتا ہے کس کس جس ہے شیطان کرتا ہے کہیں گے نوجوانوں سے کہ تم نوجوان ہو زندگی موت کا فیصلہ ہے مزرگوں سے کہیں گے زندگی موت کی بات ہے ارے آخر کب تک تم ہم کو اسی طرح ڈراتے ڈراتے ہماری زندگی کو برباد کر دیئے ہمارے اوٹ تو حاصل کر لیے نہ ہم کو تم چین سے جینے دے رہے نہ ہماری موت میں بھی عزت اگر ہماری موت میں عزت ہوتی تو ہمارا بچہ بیت الخلا میں نہیں مرتا اگر نوجوانوں کی زندگی کی اہمیت ہوتی تو الطاف بیت الخلا میں نہیں مرتا اگر مسلمان کی عزت ہوتی اگر مسلمان کی عزت ہوتی تو موت میں بھی عزت ہوتی ورنہ وہ فیضان کو پولیس ٹیشن میں مار دیا گیا میرے بھائی بتاؤ تم کب بیدار ہوگے بیدار آپ کو ہونا ہے دنیا بیدار ہو چکی ہے اتر پردیش کا ہر سماج پتچیس تیس سال پہلے بیدار ہو چکا ہے اور آپ اور ہم سو رہے ہیں اٹھو اب جاگو جاگو اگر تم آج نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے جب سور خیامت ہوگا تم جب لگو گے جب سور خیامت ہوگا آج جاگو کل کا مستقبل تمہارا ہوگا یاد رکھو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو صرف حمد کرنا ہے اپنے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے اور درنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جینا اور مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تو جس دن میں پیدا ہوا میرے کان میں ازان دی جاتی ہے دیتے نہیں دیتے کان میں ازان اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے بیٹا یا بیٹی تو پہلے بلائے جاتا ہے کسی ایک بزرگ کو خاندان کے یا نیک عدمی کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کان میں ازان دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری کان میں ازان دی جی گئی اب کبھی بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے اور جب تمہاری موت ہوگی تو کان میں نہیں جنازہ کھڑے رہے گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑی جائے گی تو اپنی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں موت تو برق ہے موت تو برق ہے کوئی نہیں بچے گا حسد الدین ویسی بھی جائیں گے دنیا سے یوگی بھی جائیں گے موڈی بھی جائیں گے اکیلیش بھی جائیں گے سب جائیں گے سب جائیں گے اس دنیا سے کوئی نہیں بچے گا سب جائیں گے مگر زندگی کا میار زندگی تم نے کیسے گزاری وہ دیکھو میں آپ سے صرف یہی دردمندانہ گزاریز کرنے آیا ہوں کہ دردر کر اوٹ مد دو ان لوگوں کو دردر کر اوٹ مد دو یہ کچھ نہیں کیے اوٹ تو لے لیے بتاؤ اوٹ تو لے لیے حاصل کیا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزددار ماں اور بہنوں یہاں کی ویڈان سبا میں پانچ سال پہلے سماجوادی پارٹی سے جو میڈوار تھے گوب صاحب کہ آپ نے یہاں پہ جو بی جے پی کا ویڈائے کے اس کو اوٹ دیا سماجوادی کے کینڈر ٹوڑ دیا بتاؤ شرماؤں میں سماجوادی کو دیا نہ آپ نے دیا نہ آپ نے تب بھی وہ بائیس ہزار سے کیسے ہار گئے کیسے ہارے بائیس ہزار سے اوٹ کیسے ہارے بائیس ہزار سے وہ اور آپ کو معلوم آپ کو معلوم کہ دو ہزار بارہ کا جب ویڈان سبا کا چنا ہوا تو بی جے پی دوسرے نمبر پر نہیں تھی چوتھے نمبر پر تھی یہاں پر دو ہزار بارہ سے سترہ میں بی جے پی جیتی ہے باوی سزار اوٹ سے جیتی ہے آپ تمام مسلمانوں نے اوٹ دیا مگر بی جے پی کو نہیں نہیں دیا آپ نے کسی اور کو دیا اس بنیاد پر دیا کہ زندگی موت کی بات زندگی موت کی بات ہے آپ نے دے دیا جھولی بھر بھر کا دی اس کے باوجود بھی یہاں سے وہ ہار گئے کیوں ہارے اس لیے ہارے کہ سماج وادی پاکی کو دوسروں کا اوٹ نہیں ملا یہ حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا لوگ سوا کا چنا ہوا دو ہزار انیس کا یہاں سے بی جے پی کے ایم پی امی دوار جیت گئے ایک لاکھ اوٹ سے جیتے اب بتاؤ کہ آپ نے اوٹ نہیں دیا تھا یہاں سے سپا اور بی ایس پی کا الانگ ستاؤ دو ہزار انیس میں سترہ میں اکیلیش اور راہول کا الانس تھا انیس میں اکیلیش اور بہنجی کا تھا پانچ سال پہلے بدان سوا میں اکیلیش اور راہول کا تھا جب اکیلیش اور راہول ملے تو باویس ہزار اوٹ سے ہار گئے جب اکیلیش اور بہنجی ملے تو یہاں سے بی جے پی کا کینڈج ایک لاکھ اوٹ سے لوگ سوا کی سیٹ پر جیت گیا کس کے اوٹ نہیں مل رہے ان لوگوں کو اور آپ کو کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم کو ڈالنا ہے آپ کے لیے تو ایسا لگ جاتا ہے کہ نماز فرض ہے تو وہ دنے اوٹ بھی ان کو ڈالنا فرض ہے نماز فرض ہے ان کو ڈالنا فرض نہیں ہے ان کو ڈالو جو تمہارے لڑیں گے جو تمہارے مسائل کو اٹھائیں گے تمہارے بچوں کے ذریعے سکول کا مطالبہ کریں گے جو تمہاری تنفیقی بات کریں گے یہ لوگ صرف اوٹ لیتے اور اس کے بعد غیب ہو جاتے ہیں اب جب منلس آ کر الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم پر الزامات کی بوچھار لگا دی جاتے ہیں ہم پر کیا کیا الزام نہیں لگاتے مگر ہم کو اس کی فکر نہیں ہے میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ متہج رہیے اور اپنے اوٹ کا استعمال کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارا اتر پردیش میں پہلا کام اور مشن یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار دوبارہ اتر پردیش میں نہ بنے اور بابا مکہ منتری نہ بنے بلکہ بابا دورت پور میں جا کر مک میں بیٹھ جائے یہ ہماری پہلی کوشش ہے اور دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں مندلس کا امیدوار ہوگا وہاں پر اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے آپ کا ساتھ آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے اگر آپ کا ساتھ ہوگا آپ کی دعایں رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ منلس اتحاد المسلمین کامیابی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ بابا دوبارہ مکہ منتری نہ بنے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے مگر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی دو دن ایک دن پہلے دو دن پہلے بی جی پی نے کسانوں کے خانون کو واپس لے لیا واپس لے لیا کسانوں کے خانون کو اور پھر دیش کے سامنے آ کر دیش کے پدھان منتری وزیر آزم پرائی منسٹر نے کہی دیا کیا کہا کہ ہماری تپسیاں میں کچھ کمیت ہی ہوگی سنا تھا نا آپ نے کیا کہا دیش کے پدھان منتری ہماری تپسیاں میں کوئی کمیت ہی ہوگی ہائے موڈی جی کیا ایکٹنگ کرتے آپ آئے ہائے غنیمت ہے اکنی مندسٹی میں نہیں گئے ورنہ پورے بیسٹ ایکٹر کے ہواڈ وہی جیت جاتے پالٹکس میں آگئے بیچارے ایکٹر بج گئے تپسیاں میں کمیت ہی سارے سات سو کسان مر گئے اپنی جان دے دیئے تپسیاں کو تپسیاں کو